اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم کلاس نائنٹ کا لیکچر نمبر فورٹی سکس ہے لیکچر نمبر فورٹی سکس کے اندر ہم نے چپٹر نمبر سکسٹین کو سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نمبر سکسٹین میں ہم نے صرف تیورمز کی سٹیٹمنٹ کو ڈسکرز کرنا ہے اور چپٹر کی ریویو ایکسرسائز کو کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چپٹر کے تیورم کے پروپ کو بھی کریں گے کیونکہ آپ کے پیپر میں چپٹر نمبر ٹویل اور چپٹر نمبر سکسٹین دونوں میں سے تیورمز آتے ہیں اور آپ نے دونوں تیورم میں سے ایک تیورم کو اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے تو آج ہم چپٹر نمبر سکسٹین کو سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر سکسٹین کے اندر جتنے بھی تیورم ہیں وہ ایریے سے ریلیٹڈ ہیں اور چپٹر کا نیم بھی یہ ہے تھیورم ریلیٹڈ ویڈ ایریا تو سب سے پہلے ہم کچھ ڈیفینیشنز کو یہاں پر ڈسکس کریں گے سب سے پہلی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ایریا آفا فگر کہ کسی بھی فگر کا ایریا کیا ہوتا ہے بیٹا کسی بھی فگر کا ایریا کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فگر کے اندر باؤنڈنگ لائنز کے اندر جتنا بھی ایریا انکلوز ہو رہا ہوگا وہ اس کا کیا کہلائے گا ایریا آفا فگر فار اڈجیمپل اگر میں یہ ایک روم کی اگزیمپل نوں تو اس روم کی جو چار والس ہیں فور والس ہیں ان فور والس KaNDR جتنا بھی ریجن ان کے اندر انکلوز ہو رہا ہے وہ اس روم کا کیا ہوگا ایریا ہوگا دا ریجن انکلوز بائی باؤنڈری باؤنڈنگ لائنز دا ریجن انکلوز بائی باؤنڈنگ لائنز آفا تو تین باتیں اس ڈیفینیشن کے اندر کہ وہ فگر کیا ہو اس فگر کی باؤنڈنگ لائنز کے اندر جتنا بھی ریجن انکلوز ہوگا اس کا کیا ہوگا ایریا ہوگا نیکس بیٹا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی فگر کا جو ہم ایریا لیتے ہیں اس کو ہم سکیئر یونٹس کے اندر میر کرتے ہیں کس میں میر کرتے ہیں سکیئر یونٹ کے اندر اگر ہم لیندھ کو میٹر میں میر کرتے ہیں تو ہم کیا لیں گے میٹر سکیئر یا سکیئر میٹر اگر ہم سینٹی میٹر میں اس کو کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا سینٹی میٹر کا سکیئر یا سکیئر آف سینٹی میٹر تو بیٹا یہاں پر میں نے لکھا the area of a figure کسی بھی ڈائیگرام کا جو ایریا ہے is میرڈ in سکیئر یونٹس اس کو ہم کس میں میر کرتے ہیں سکیئر یونٹس کے اندر میر کرتے ہیں آگے میں نے بریکٹ میں لکھیں اس کو ہم پڑھیں گے کہا سے کہتے ہیں ہم سکیئر میٹر سکیئر میٹر آر میٹر سکیئر آر میٹر سکیئر اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی فیگر کا جو ایریا ہوگا وہ ہمیشہ positive real number ہوگا ایریا کبھی بھی negative نہیں آسکتا یہاں پر لکھا ہوگا ہے positive real number کہ جو ایریا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا positive ہوگا ایریا آف فیگر کی definition یہاں پر clear ہوتی ہے ایریا آف فیگر کی definition کے بعد ہم نے جو definition discuss کرنی ہے وہ ہے triangular region کی جس کی بیٹا triangular region کی for example میرے پاس یہ کہ triangle ہے ABC اس triangle region کے اندر پہلی بات یہ triangle بنی تین lines کو آپس میں جوائن کرنے سے its main اس triangle کی three sides ہیں اب اس triangle کے اندر جتنا بھی ایریا ہے اس ایریا کا مطلب اس triangle کے اندر جتنا بھی interior part آ رہا ہے اس interior کا اور اس triangle کا یونین ہوگا وہ کیا ہوگا triangular region جو جو triangular region ہوتا ہے وہ union ہوتا ہے کس کا triangle کے interior کا اور اس triangle کا جو ہوگا union وہ کیا کہلائے گا triangular region triangular region is a union آفا triangle and its interior triangle اور اس کے interior کا جو union ہوگا وہ کیا کہلائے گا بیٹا triangular region کہلائے گا اس diagram کے اندر میں نے ایریا کو shade کیا ہوئے black لائن سے تو یہ اس کا جو region ہے یہ اور یہ triangle کی جو side ہے یہ کیا کہلائیں گے triangular region کہلائیں گے اب یہاں پر اس definition کے اندر ایک word use کیا کہلائے گا انٹیریئر کلائے گا اب یہ plane کے اندر میں نے ایک triangle بنائی اس plane کے اندر triangle کے اندر plane کا جتنا بھی area enclosed ٹرائنگل تو آپ سے پیپر میں شارٹ قویسن پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیفائن ٹرائنگولر ریجن تو ٹرائنگولر ریجن is the union of a triangle and it's interior اور interior of a triangle کیا ہوتا ہے interior of a triangle is the part of the plane enclosed by the triangle triangle کے اندر پلین کا جتنا بھی حصہ enclosed ہو رہا ہوگا وہ کیا کہلائے گا interior of a triangle کہلائے گا اس کے بعد بیٹا نیکس جو ہم نے بات ڈسکس کرنی ہے وہ ہے congruent area axiom یہ ہمارے پاس ایک axiom ہے جس کو ہم نے نائم دیا ہے congruent area axiom کا اس axiom ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ٹرائنگلز congruent ہوں اگر دو ٹرائنگلز congruent ہوں تو پھر ان دونوں ٹرائنگلز کا جو area of region ہوگا وہ بھی کیا ہوگا equal ہوگا if triangle a b c is congruent to triangle p qr اگر ایک ٹرائنگل a b c ہے اور دوسری ٹرائنگل p qr ہے اگر یہ دونوں ٹرائنگلز congruent ہیں تو پھر then area of region triangle a b c is equal to area of region triangle p qr تو ٹرائنگل a b c کا جو area of region ہوگا یا جو region ہوگا وہ equal ہوگا area of region triangle p qr مطلب دونوں ڈرائنگلز کا area بھی equal ہوگا جس طریقے سے ہم نے triangular region کی بات کی اب ہم اسی طریقے سے rectangular region کی بات کریں گے جہاں پر دونوں کی definition same ہے صرف جہاں پر triangle کا لفظ آرہا تھا وہاں پر rectangle کی بات آجائے گے تو جو rectangular region ہے rectangular region is the union of a rectangle and its interior rectangle اور اس کے interior کا جو union ہوگا وہ rectangular region کہلائے گا definition کو دیکھتے ہیں بیٹا وہ کہتا ہے a rectangular region is the union of rectangle and its interior rectangle اور اس کے interior کا جو union ہوگا وہ کیا کہلائے گا rectangular region کہلائے گا جس طریقے سے ہم نے انٹیریئر آفا ٹرائنگل کو ڈسکس کیا تھا اب یہاں پر ہم انٹیریئر آفا ریکٹینگل کو ڈسکس کریں گے کہ ریکٹینگل کے انٹیریئر کا کیا مطلب ہے کسی بھی ریکٹینگل کے انٹیریئر کا مطلب پلین کا ایسا حصہ جو اس ریکٹینگل کے اندر انکلوز ہو رہا ہوگا وہ کیا کہلائے گا انٹیریئر آفا ریکٹینگل انٹیریئر آفا ریکٹینگل is a part آفا پلین انکلوز بائی ریکٹینگل اب فار اگزیمپل میں نے یہاں پر ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے اے بی سی ڈی یہ اے بی سی ڈی جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل ہے اب اس ریکٹینگل کے اندر جتنا بھی پلین کا حصہ انکلوز ہو رہا ہے جس کو میں نے ریڈ لائن سے شیڈ کیا ہوا ہے یہ کیا کہلائے گا اس کا انٹیریئر کہلائے گا دا انٹیریئر آفا ریکٹینگل is a part آفا پلین انکلوز بائی ریکٹینگل کلیر ہوگی جی یہاں پر بات نیکسٹ ہمارے پاس دو باتیں یہاں پر یاد رکھنی ہے بیسک سی باتیں ہیں آپ نے چھوٹی کلاسز میں یہ ڈسکس کیا ہوا ہے بیٹا ریکٹینگل میں اپوزٹ سائیڈز کی لیندھ ایکول ہوتی ہے یہ بات آپ نے چپٹر نمبر نائن میں بھی ڈسکس کی تھی اب فار اگزیمپل ہمارے پاس ریکٹینگل کی ایک سائیڈ کی لیندھ ہے a اور دوسری سائیڈ کی لیندھ ہے b تو بیٹا جو area of rectangle ہوگا وہ کیا ہوگا a multiplied by b if the length and width of a rectangle اگر کسی بھی ریکٹینگل کی length اور width کیا ہو a unit and b units respectively then area of rectangle is equal to a cross b square units ہم نے یہ بات area of a figure میں ڈسکس کی تھی کہ کسی بھی figure کا جو area ہے وہ square units کے اندر میر کیا جاتا ہے اگر کسی بھی rectangle کی جو length ہے وہ a ہو اور اس کی width b ہو تو جو area ہوگا وہ کیا ہوگا a cross b square units اب بات اسی طریقے سے ہم نے basic بات ڈسکس کی ہوئی ہے چھوٹی کلاسز میں بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے چپٹر نمبر نائن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو square ہوتا ہے اس کے تمام sides کی length equal ہوتی ہے تمام sides کی length جا ہوتی ہے equal ہوتی ہے for example اگر ایک square ہو تو اس کی ایک side کی length اگر a ہے تو دوسری side کی بھی length a ہی ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ جو area of square ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے length multiplied by length اگر ایک side کی length a ہے تو دوسری کی بھی length کیا ہوگی ہے تو جب ہم a کو a سے multiply کریں گے تو کیا بنتا ہے a square if a is the side of a square اگر کسی بھی square کی side کیا ہو a ہو its area is a square units تو اس کا جو area ہوگا وہ کیا ہوگا a square ہوگا تو یہاں سے آپ نے دو باتیں یاد رکھنی ہے کہ جو rectangle ہوتی ہے اس کا area ہوتا ہے length multiplied by width اور جو square ہوتا ہے اس کا area ہوتا ہے length multiplied by length اس کے بعد بیٹا next جو بات ہم نے discuss کرنی ہے وہ بات ہے attitude اور height alpha parallelogram important definition ہے آپ کے پاس وہ کہہ سکتے کہ define attitude alpha parallelogram یا وہ یہ کہہ سکتے define height alpha parallelogram بیٹا parallelogram کو آپ discuss پہلے ہی کر چکے ہیں کہ parallel کوئی بھی quadrital اس وقت parallelogram ہوتی ہے اگر اس کی opposite sides parallel بھی ہو اور opposite sides congruent بھی ہو تو ہم بات کرتے ہیں for example ہمارے پاس یہ ایک parallelogram ہے a b c d اب اس parallelogram کے اندر ہم کسی بھی ایک side کو اس کی base consider کر لیتے ہیں اس کی کیا کر لیتے ہیں base کو consider کر لیتے ہیں تو اس base سے opposite parallel جو side ہوگی اس parallel side کا جو perpendicular distance ہوگا وہ کیا کہلائے گا height اور altitude alpha parallelogram for example یہ میرے پاس ہے parallelogram ہے a b c d اب اس parallelogram کے اندر میں side a b کو کیا کر لیتا ہوں consider کر لیتا ہوں کہ یہ اس کی base ہے تو اس جس کو ہم جس side کو ہم نے base consider کیا اس کے جو parallel side ہے وہ ہے c سے d تو اس side a b سے اس parallel side c d پر جو perpendicular جس کو میں نے d e کا نام دیا ہے یہ d e جو ہوگا وہ کیا کہلائے گا height اور altitude alpha parallelogram ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتا ہے if one side alpha parallelogram کہ اگر آپ parallelogram کی ایک side کو is taken as its base اس کی base consider کریں the perpendicular distance تو جو perpendicular distance ہوگا between that side between that side اس side کے کس side کے جس کو آپ نے base consider کیا ہے and the side parallel to it and the side parallel to it its main بعد میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں یہاں پر آپ جس side کو base consider کریں گے اس side کے parallel side پر جو perpendicular distance ہوگا وہ کیا کہلائے گا altitude or height alpha parallelogram یہ میں نے یہاں پر diagram بنائی ہے نیچے دیکھیں گے میں نے اس diagram کو explain کیا ہوا ہے کہ a b c d is a parallelogram کہ a b c d ایک parallelogram ہے a b is base ہم نے اس side a b کو base consider کیا and d c is parallel to a b a b کے جو parallel side ہے وہ کیا ہے d c ہے then d e is called attitude or height alpha parallelogram یہ جو d e ہے base کے side کے parallel side سے جو perpendicular ہے وہ کیا کہلائے گا height of height or attitude alpha parallelogram بیٹا اسی طریقے سے ہم next lecture کے اندر اگر کچھ definitions یہاں پر remaining رہتی ہیں اس طریقے سے ہم نے height اور attitude of a parallelogram کو discuss کیا ہم attitude اور height alpha triangle کو بھی discuss کریں گے اور کچھ points مزید ہوں گے ان کو discuss کریں گے اور next lecture کے اندر ہم اس chapter کے thurums کو discuss کریں گے a love